بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں انفرمیشن آپ تک پہنچ سکیں تو ہمارا چینل تعلیم سیٹی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز دوستوں میں شیئر کریں تو اسلامیک سٹیڈی کے حوالے سے سمارٹ سلیبت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو پارٹ نمبر ون ہے اسباق کے حوالے سے اسلامیک سٹیڈی میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سا حصہ ہے جو سمارٹ سلیبت میں ایڈ کیا گیا ہے وہ سب سے پہلے ہم جو صورت الاحزاب ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ علیف حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر ایک سوال نمبر دو اور سوال نمبر تین ایڈ کیا گیا ہے اسی طرح نیچے اسباق دیئے گئے ہیں سوال نمبر ایک ہے اس کو بھی آپ نے لرن کرنا ہے سوال نمبر دو اور تین کو شامل کیا گیا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے جین والا پارٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر ایک یہ مشکی سوالات ہیں اور اس کے بعد ہمور کے لیے مشکی سوالات سوال نمبر ایک جز جیم دیا گیا ہے اس کے بعد سبق نمبر پانچ ہے اور اس کا جو جز ہے علیف اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو ایڈ کیا گیا ہے اسی طرح سوال نمبر تین بھی ایڈ کیا گیا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر فائف کا جو جز ہمارے سامنے آتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیکس چپٹر ہے چپٹر نمبر سکس اس میں مشکی سوالات نمبر ایک سوال نمبر دو اور سوال نمبر تین اور چار آپ نے گھر کے لیے یاد کرنا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کا کچھ حصہ بھی ایڈ کیا گیا ہے حدیث نمبر گیارہ آپ نے لرن کرنی ہے اس کے بعد حدیث نمبر تیرہ اور اسی درہ حدیث نمبر فپٹین اور اس کے بعد ہے حدیث نمبر سترہ تو ڈیر سوڈنٹس آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ کلاس ورک کیا ہے اور ہوم ورک کیا ہے یہ دونوں سیم ہیں اور انہی میں سے سوالات پوچھے جائیں گے انگزابینیشن میں تو آپ نے اس کے بعد دیر سوڈنٹس حدیث نمبر بیس بھی کرنی ہے حدیث نمبر بیس کے مطن کے درست الفاظ کی ساتھ جو ہے آدائیگی ہے اور اس کے بعد موضوعاتی مطالعہ کی طرف آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئلی زندگی کی اہمیت ہے کلاس ورک کی بات کی جائے تو سوال نمبر ایک اور دو ہیں اور مشکی سوالات کی اگر بات کی جائے ہوم ورک کیلئے تو اس میں سوال نمبر تین اور پانچ ایڈ کیا گیا ہے تو اسی طرح دیر سوڈنٹس نیکس سبق ہے ہجرت اور جہاد تو سوال نمبر ایک اور دو اس کے بعد سوال نمبر تین اور پانچ آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد جو نیکس چپٹر ہے حقوق العباد کلاس ورک سوال نمبر ون اور ٹو اور اسی طرح سوال نمبر تین اور پانچ ہوم ورک کیلئے دیئر سٹوڈنٹس یہ اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ کلاس ورک اور ہوم ورک انہی میں سے سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ نے انہی کو اچھے سے لرن کرنا ہے کہ کلاس ورک کیا ہے اور ہوم ورک کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا دونوں پارس ہی آپ نے کرنے ہیں اور ان دونوں پارس میں سے ہی اگزامینیشن آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے تو دیئر سٹوڈنٹس تھانکس اللہر فور واشنگ دس ویڈیو اور ہمینگ دس ویڈیو اور ہمینگ دس ویڈیو اور ہمینگ دس ویڈیو تیل دن تکیر اور اللہ حافظ